شکر صاحب ہم نے آج بھی کہا جس طرح کہ آنے والا جو پی ایس ڈی پی بننے جا رہا ہے اس میں بلوشتان کے ان علاقوں کو زیادہ فوکس کیا جائے جہاں پہ غربت کا اثر زیادہ ہے جہاں پینے کا صاف پانی مجسر نہیں ہے جہاں پہ بجلی اور تعلیم کی سولیات مجسر نہیں ہے جہاں پہ صحت کے سولیات مجسر نہیں ہے ہماری تقسیم جو ہے بلوشتان کے ان علاقات کو دے کر جو ہے اسی طرح ترتیب دیا جائے نہ کہ وہ ہمارے کسی عراقین اسمبلی کے فرمائش پر کہ وہ حکومتی عرقان سے اس کا تعلق ہو وہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے اس کی وزارت چوٹی ہے یا بڑی ہے خزانہ اس کے پاس ہے یا پی این ڈی اس کے پاس ہے اس کو اس سے قطع نظر جو ہے بلوشتان کی اس بسماندگی کو دیکھ کر جو ہے وہاں پہ فنڈ الوکیٹ کیا جائے اور وہاں پہ فنڈ خرچ کیا جائے اور ہم اپوزیشن بار بار جناب سپیکر صاحب اپنی خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے علکوں میں مداخلت ہو رہی ہے ہمارے علکوں میں وہ لوگ جو بزشتہ الیکشن میں آرے ہوئے ہیں ہمارے حکمران پارٹی سے ان کا تعلق ہے حبیبی امن وزیر علیہ صاحب سے ان خدشات کا اظہار کیا کہ اگر ہمارے علکوں میں وہ مداخلت جاری رہے گی پھر اپوزیشن سے کم از کم آپ یہ توقع نہ رکھیں خدارہ ہماری جس طرح دوست آج اس اسمبلی میں زمین پر بیٹھ کر اتجاج کرتا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم بار بار چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس اسمبلی کے الیکٹر نمائندہ سمجھا جائے ہم بھی اس بلوشتان کے عوام کے نمائندے ہیں ہم بھی اپنے علاقے سے آہوے اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اگر آج اپوزیشن نکل حکومت کی طرف سے جو ایک کمیٹی ہمارے ساتھ انہوں نے مذاکرات کی اس میں بھی سب سے بڑے خدشہ ہمارے یہ تھا کہ ہمارے علکوں میں دوبارہ بھی یہ مداخلت ہوگی آج نواب صاحب ابھی اپنے شاید اس وقت اس احوان میں موجود نہیں ہیں ان کو بھی اپنے علکے کے حوالے سے بہت سارے خدشات کا اظہار ہے کہ ہن الیکٹڈ لوگ جو ایک گزشتہ اسمبلی میں اپنے گزشتہ الیکشن میں آ رہے ہوئے ہیں ان کو جو ہے موجودہ حکومت نوازنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم آج دوبارہ چونکہ قائدہ آوان اس اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس بلوچستان بلوچستان ہم سب کا ہے کہ یہ بلوچستان کی پسواندگی دور ہو بلوچستان ترقی کریں بلوچستان کے لوگ خوشحالو ہم یہاں پہ بیٹھ کر مرکز کے متعلق تو باتیں کرتے ہیں کہ مرکز سے ہمیں کچھ فنڈ نہیں ملتا مرکز جو ہے برابری کے بنیاد پہ بلوچستان سے وہ سلوک نہیں کرتا آج ہماری پسواندگی کی وجہ مرکز ہے جب پھر مرکز سے کچھ ہمیں مل جاتا ہے پھر اس کی تقسیم میں پھر ہم جو ہے ہم پھر اپنے علاقوں کو اور خصوصاں وہ نمائندے جہاں پہ میرا تعلق چونکہ کوئٹے سے ہے خالق ہزارہ میرے دوست ہے وزیر بھی ہے میں بھی کوئٹے سے جناب سپیکر صاحب میرا تعلق ہے وہ بھی اسی کوئٹے سے اس کا تعلق ہے وہ اٹھ کر ایوان میں کہتا ہے کہ میرے علاقے میں اسکول کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے علاقے میں اتنے اسکول ہے کہ آج اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ بھی کبھی امید ہے کہ اس کے علاقے میں شاید بجلی کا بھی مسئلہ ہو نہ ہو مجھے میرے خیال میں اس کے علاقے میں شاید گیس اور پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن میں بھی اس کوئی کوئیٹے سے میرا تعلق ہے اور جس علاقے سے میرا تعلق ہے سریاب سے تو یہ تمام مسائل کوئیٹے کے اندر رہتے ہوئے بھی میرے علاقے میں ہے آج بھی میرے علاقے میں اگر کوئیٹے شہر میں بجلی بیس بائیس گھنٹے ہے تو سریاب کے اندر ہمیں جو ہے نو گھنٹے بجلی ملتا ہے آج اگر یہاں پہ کوئیٹے شہر میں گیس کی پریشر وافر مقدار میں بھی ہو سریاب کے بہت سارے ایسے گاؤں آپ کو ملیں گے جہاں پہ وہاں پہ گیس نہیں ہے آج میرے علاقے پی بی بتیس میں میرے خیال میں صرف وہاں پہ دو آئی سکول ہے ایک گلز کالج ہے اور ایک بوائز کالج ہے آج آئیر سیکنڈری ایڈوکیشن یہ کہتا ہے کہ کوئیٹے شہر میں مزید اسکول اور کالج بلانے کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں میرے علکے میں دس کالج بنانے کی ضرورت ہے میرے علکے میں دس اسکول بنانے کی ضرورت ہے میرے علکے میں بیس ٹو وائل لگانے کی ضرورت ہے میری ضروریات ابھی تک پورے نہیں ہوئے تو میں کہتا ہوں کہ جب تک وہ برابری کی بنیاد پر یہ چیزوں کو ہم اس کا نہیں کریں گے جناب سپیکر صاحب اس وقت تک پھر یہ تشنگی رہے گی اس وقت تک ہماری شکایت رہے گی اس وقت تک ہمارے مسئلے اور مشکلات رہے گی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن اور حکومت دونوں ایک ہی گاڑی کے دو پھئیے ہیں ہم اس کو ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن برابری کے بنیاد پہ بلوشتان کے مسائل کو مد نظر رکھ کر جو ہے جہاں پہ بلوشتان کو ضرورت ہے اگر کہیں پہ پانی کی ضرورت ہے آپ دیکھتے ہیں جناب سپیکر صاحب کہ بلوشتان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں انسان اور جانواری کٹی کی جوڑ سے پانی پیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ باغ سے لوگ جو ہے تین سب کلومیٹر پر ادھر چل کر آتے ہیں وہاں پہ باغ میں ایک ہی جوڑ پہ جو پینے والا پانی ہے وہ ہماری چیپ جسٹس آف پاکستان کو نظر آتا ہے اور وہ اس پہ جو ہے سو موٹو نوٹس لیتا ہے کہ اس اس کا نوٹس لیا جائے یہ تو بلوشتان کے بہت سارے ایسے علاقے بہت سارے ایسے کونے ہیں جہاں پہ انسان اور جانوار ایک ہی جوڑ سے پانی پیتے ہیں بہت سارے جناب سپیکر صاحب ایسے علاقے بھی ہے بلوشتان میں جہاں دس دس کلومیٹر بیس بیس کلومیٹر سے گدوں پہ گوڑوں پہ اور دوسری جانواروں پہ پانی پینے کے لیے لائے جاتا ہے ان کے مسائل اور مشکلات جو ہے اس حد تک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بجٹ کا بہت سارا حصہ ان علاقوں پہ فوکس ہونی چاہیے یہاں پہ زیرات کے حوالے سے جناب قائد ایوان صاحب ہم لیویز کی بارے میں جو لیویز فورس پہ وہ اب یہی ہوا کہ اس کے تین ازلا قائد ایوان صاحب کوئٹر ہے گواہدر ہے اور بیلہ ہے اس کو میرے خیال میں آپ نے باقاعدہ طور پہ پولیس اس میں زم کر دی ہے اور میرے خیال میں جو ہماری جو لیویز ایکش دوہزار دس ہے یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں نظر ثانی کریں اور باقی بلوچتان میں لیویز کو جو ہے وہ جدید خطوط پہ استوار کریں میرے خیال میں میرے باتیں جو ہیں میرے دوستوں کو سمجھ میں نگاتی آپ سمجھائیں ان کو میرے خیال میں جناب سپیکر صاحب ان کے مسئلے مشکلات بہت زیادہ ہیں آپ مجھے مخاطب کر لینا ہے آپ مجھے مخاطب کر لیں آپ کو وہاں پہ ملنے کا یا ان کو موقع نہیں ملتا ہے آپ عمرانی صاحب کی بات آپ عمرانی صاحب کی بات ضرور سنیں آپ عمرانی صاحب کی بات ضرور سنیں کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ایک بے بس ممبر ہے بھی تک گزارات اس کو نہیں ہے شاید ان کے مشکلات بھی ہے اگر وہ وہاں پہ نہیں مل پاتے تو آپ اس کی مشکل کو یہاں پہ یہ حل کریں لیکن ساتھ ساتھ ہماری باتیں بھی سنیں آپ چیئر کو مخاطب کریں ملک صاحب آپ کی بات ریکارڈ ہو رہے ہیں آپ اور ریکارڈ بات کر رہے ہیں اور جہاں پہ اور جہاں تک جو ہے حسد بلوچ نے یہ بات کی کہ اس وہ ہمارے ایک معزز رکن اس اسمبلی کا اور یہ اس کا استحقاق ہے کہ اگر جہاں پہ اپنے علاقے میں جانا چاہتا ہے اگر اس کو وہاں پہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے چونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اس حکومت کا حصہ ہے اور یہ بات اپنی کابینہ میں بھی کہے شاید اس کے لئے مشکلات ہیں وہ اسمبلی میں اٹھ کر کہتا ہے تو ہم بھی اس کی اس بات کی عمایت کرتے ہیں کہ ہم ان کے سیکورٹی کا مسئلہ کے ساتھ ساتھ بلوچتان اسمبلی میں جتنے بھی ہمارے معزز عراقین ممبران اسمبلی ہیں ان کے سیکورٹی کا بھی جائز خیال رکھا جائے امن اومان کی بارے میں میرے خیال میں میرے دوستوں نے آپ دوستوں نے طویل بات کی اور آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ آنے والے بجٹ میں جس طرح ہم نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ ہمارے علکوں میں جس طرح دوستوں نے ہمیں تسلی دی کہ آپ کے علکوں میں مداخلت نہیں ہوگی غیر منتخب ارکان کے وہاں پہ اسکیمیں نہیں ہوں گے ان کے وہاں پہ تجاویز نہیں ہوں گے انہی الفاظ کے ساتھ کہ وہ اپنے ان باتوں کو وعدہ وفا کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے بلوستان کا جو بجٹ ہوگا اس میں وہ ایک عوامی بجٹ ہوگا وہ بلوستان کی بسماندگی اور بلوستان کے جن علاقوں میں جو مشکلات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے گا بہت مہربانی شکریہ